نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا پروگرام سچائی میں آپ کا ایک بار فیر ہم سواگت کر رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے تو اس خاص پروگرام میں ہم سرکاری خبریں سنکاری جانکاری اور ہر ایک پرکار سے جو بھی آپ کو جاننا ضروری ہے سرکار کی اور سے آپ کو ہم بتاتے اور دکھاتے ہیں سو سچائی پروگرام کے واسطے آپ تیار ہو جائیے آپ کو جیسے پتا ہے پریے دوستو تو بہت بار لوگ ایک بہت ہی خاص مسئیبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی لوگ کوئی زمین پاتے ہیں سرکار کی اور سے یا کہیں پر آپ نے کوئی ایخندوم زمین خریدے ہوئے ہیں تو وہ زمین یدی آپ صاف نہ کرے یا اس پر دھیان نہ دے تو کبھی کبھی مسئیبت بڑھ جاتی ہے اور ایسے منسٹر رولین سامسدین جو گئے تھے نچونالہ اسمبلی میں وہاں پر وہ بتائیں کہ دیکھئے بہت بار لوگ شکایت پیش کرتے ہیں ان کے پاس آ کر کے اور ان کی شکایتوں میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں بتائے جاتا ہے کہ بہت لوگ جو زمین خرید کر کے چھوڑ دیئے تھے اور یہ وشیس کر کے ایک گاؤں کے بارے میں ہے جہاں پر لوگ کسی کے زمین اپنا لیے ہیں اس پر ایک گھر بنا لیے ہیں اور گھر بنانے کے بعد اور بھی کوئی زمین لوگ اپنے نام پر کر لیے ہیں حالانکہ وہ زمین نہ خرانتیر ہے نہ ایخندوم ہے اور نہ کوئی اور ایسے تیتل ہے بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ سرکار کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ سکایت پیش کرتے ہیں کہ ان کا زمین کسی نے ہڑپ لیا ہے یا اپنے نام کر لیے ہیں یا ان کے زمین پر لوگوں نے اپنا گھر بنا لیے ہیں بتائے بھی جاتا ہے دوستو کہ یہ ایک وشیس مسئیبت ہے جس پر سرکار اب ایک حل کی تلاش کر رہے ہیں اور اگر جلد ہجلد اس پر کام نہ کیا جائے تو کافی مسئیبتیں بڑھ سکتی ہیں آگے ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں پریلوستو کہ یہ مسئیبت بھی پہلے سے ہوئے تھے کموائین میں اور جہاں پر پانچ ہکتار کے زمین کلٹیور ماتخپی مارین برخ دوارہ ایک فرکافل آر کو بیچ دیا گیا تھا اور یہ زمین جو بیچ دیا گیا تھا اس پر سرکار کا پورا پورا ادھیکار تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں سرکار نے اس پانچ ہکتار کے زمین کو خرید لیے تھے اور پھر اس کے بعد اس پر لوگوں کو بھی موقع دیئے کہ دیکھئے آپ اگر یہ زمین پر حق جمانا چاہتے ہیں آپ یہ زمین اگر خریدنا چاہتے ہیں تو یہ موقع وشیس کر کے دیا جائے گا شروع شروع میں تو لگ بھگ پچاس لوگ یا پچاس پریوار یعنی فیفتخ خزین اس آس پاس میں رہتے تھے بلکہ جب گنتی شروع ہوئی رخستراتسی جب شروع ہوئی تو پتا چلا کہ ستر خزین یعنی سیفتخ خزین کے نام اس میں پیش آتے ہیں سرکار نے کہا کہ دیکھئے آپ ہر ایک کو ایک ٹکرہ زمین اس میں ملے گا بلکہ آپ کو اپنا اپنا نام رگستر کرانا بہت ضروری ہے اور پھر آپ جب ایک زمین خریدے ہیں تو کم سے کم آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ زمین جو آپ نے خریدے ہیں اس کو آپ صاف رکھے اور اس پر پورا پورا دھیان دے تاکہ کبھی کوئی ایسی مسئیبت آپ کے اوپر نہ آئے دوستو آج کی سچائی میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ضروری بات رکھنا چاہتے ہیں آپ کچھ دنوں سے سنتے آ رہے ہیں رئی این فور تائخ بلاسٹنگ کے بارے میں یہ موقع آپ کو سرکار نے پہلے تو دیسمبر مہینہ تک دیئے تھے اس کے بعد کافی شکایتوں کے بعد سرکار نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی باتوں پر دھیان دینا چاہتے ہیں اور اب 28 فیبریواری تک یہ موقع آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا رئی این فور تائخ بلاسٹنگ کا جو پیسہ ہے وہ آپ جا کر کے اور بھر سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے دوستو کہ جو سنترال بلاسٹنگ کانتور ہے جو مکہ دفتر ہے جو سومنس دیکس ترات پر ہے تو وہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں آنے والے ویکنڈ میں بھی اور یہ ہوگا شنیوار فیبریواری کی 23 تاریخ کو صبح 8 سے لے کر کے دن میں 2 بجے تک اور اس کے بعد 26 تاریخ سے لے کر کے 28 تاریخ فیبریواری تک صبح 8 سے لے کر کے شام میں 6 بجے تک اس کا مطلب ہے کہ جو رئی این فور تائخ بلاسٹنگ آپ کو بھرنا ہے اور جو آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں بھی جتنی بھی سڑک ہے جتنی بھی راستے ہیں اس کی حالات اچھا ہو تو آپ کو یہ پیسہ بھرنا ضروری ہے یہ سرکار کی اور سے دراصل بتایا جا رہا ہے منسٹر دوٹسن جو گئے ہوئے تھے بھارت انڈیا وہاں پر کچھ وشیس مدد کے واسطے انہوں نے وہاں پر کافی بات کی ہے وہاں کی سرکار سے اور وہ وشیس کر کے ہمارے سرینام دیش کے جبنیلانت ہے جہاں پر سٹروم کی کمی ہے جہاں پر بجلی کی کمی ہے یہاں پر لوگ چالیس پچاس سالوں سے جو رہتے ہیں بلکہ آج تک وہاں پر بجلی کا پربند نہیں کیا گیا ہے لوگ وہاں پر آج بھی اندھیرے میں رہتے ہیں یا بغیر بجلی کے رہتے ہیں اس لیے منسٹر دوٹسن گئے اور وہاں سے انہوں نے ان سے چروری کی اور کہے کہ دیکھئے آپ کی سرکار کو ہمارے دیش کو وشیس مدد دینا چاہئے کارن کی ہمارے دیش میں ابھی کافی ایسے جگہ ہے جہاں پر بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے بتایا جا رہا ہے پریے دوستو کہ ہمارے بینلانت میں بہت ایسی جگہ جہاں پر بجلی ابھی لگانا ہے تو خرچہ بھی ہونا چاہئے اور اس خرچے کے واسطے وشیس کر کے بھارت انیہ کی سرکار جو تیار ہو گئے ہیں اور کچھ خرچہ یہ لوگ دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھئے آپ لوگ جو بجلی کی تیاری وہاں اپنے دیش میں کرنا چاہتے ہیں یہ بھارت سرکار نے بتایا تو آپ کو کم سے کم بھی کچھ مشینوں کی آوشکتہ ہوگی کہ جتنے بھی مشینیں آپ لگائیں گے تو یہ پورا جو الیکٹریسٹیٹس سسٹیم ہے وہ یہ لوگ دینا چاہتے ہیں ہمارے دیش کو تو اس سے اور بڑی خوشی کے بعد اور ہو بھی کیا سکتی ہے بتایا بھی گیا ہے کہ لگ بھگ ایک سو تینٹیز گاؤں یعنی ہندرین دیر تک دورپر کی بات ہے جو ایدنٹیفیسیر کیا گیا ہے ان کے نام دراصل لکھا گیا ہے اور انہا مینسٹر انہوں نے بتائے اسمبلی میں آ کر کے کہ اتنے گاؤں میں ہمیں سٹروم لگانا بہت ضروری ہے اور یہ کام ابھی سے شروع ہو جائے گا اور لگ بھگ جنواری تونٹک تونٹک یعنی دو ہزار بیس کے جنواری مہینہ میں یہ کام دراصل سماپت ہو جانا چاہیے مطلب ہر ایک گھر میں ہر ایک گاؤں میں ایک سو تینٹیز گاؤں میں دراصل بجلی کا جو ہونا ہے یہ پورا ہو جانا چاہیے یہ دراصل بتایا گیا ہے اور اس لیے ہمارے سوری نام دیش میں ہم نے کہا کہ نہ صرف شہروں میں بلکہ گاؤں گاؤں میں بھی بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے آج کے واسطے پریے دوستو راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کے طرف سے جو پروگرام سچائی آپ نے دیکھے یہاں سماپت ہوتا ہے ایسے ہی آپ پروگرام کو دیکھتے رہیے گا سنتے رہیے گا اور دھیان سے آپ دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو یہ پروگرام دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ جان سکے کہ آپ کی سرکار کیا کیا کام کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں کتنا خرچہ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ کام درسل ہو رہے ہیں تو ایک بار پھر آپ سبی کو ہم کہتے ہیں ایک بہت شب دن شبراتری اور ہم پھر آپ سے ملیں گے نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار موسیقی